اسلام علیکم دوستوں موٹر میں چلاتے ہیں جب ہم بجلی موٹر لگا کر دنکی پم کو چلاتے ہیں تو اس طرح کا مسئلہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کیونکہ اگر پم جام بھی ہو تو بجلی موٹر اسے گھما لیتی ہے اور کیونکہ اس میں بیٹری کا ڈسچارج ہونے کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو موٹر کے ایمپیر بھی بڑھتے ہیں تو ہم اس پر گوھر نہیں کرتے ہیں لیکن یہاں پہ کیونکہ ڈی سی موٹر لگی ہوئی ہے اور بیٹری جہاں دو چار گھنٹے چلنے کو دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں ڈسچارج ہو جاری ہے اس صورت میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا یہ پم جو ہے وہ جام چل رہا ہے کبھی کبھی ہمارے پرانے پم میں بھی اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ پم جو ہے چلتے جام ہونے لگتا ہے یا پھر ہمارے پاس پرانا پم ہے اور وہ پم چلتے جام ہونے لگا ہے اور ہم بظاہر دیکھ رہے ہیں ہمیں اس میں کوئی چال نظر نہیں آرہا اس کی شاپٹ وغیرہ بالکل صحیح چل رہی ہے اور اس میں ہم نے تیل بھی ڈ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پرس کر دیں دوستو یہ بلکل نئیو ڈنکی پمپ ہے اور اس میں ہم نے ڈی سی موٹر لگایا ہوگا ہے اور یہ پم جو ہے وہ بہت جام چل رہا ہے ہم اسے چلا گے آپ کو اس کے ایمپیر چیک کراتے ہیں کہ موٹر کے ایمپیر کتنے ہیں عام طور پر اس موٹر کے جو ایمپیر ہے وہ سات سے آٹھ ہوتے ہیں اور یہ ڈی سی موٹر کافی سارے دوست ایباب جو ہے وہ پاکستان کے علاق شہروں سے مج چیز کرتے رہتے ہیں تو جن حضرات کے پاس یہ موٹر چل رہی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس موٹر کے جو ایمپیر ہوتے ہیں نورمل طور پر سات سے آٹھ ہوتے ہیں تو اب اس پمپ کو چلا کے آپ دوستوں کو چیک کرانے جا رہے ہیں کہ یہ موٹر اس وقت کتنے ایمپیر لے رہی ہے دوستوں ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ ڈی سی موٹر جو ہے وہ تیرہ سے چودہ ایمپیر لے رہی ہے بعض دفعہ پندرہ ایمپیر تک جا رہی ہے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ میں آپ کو شروع میں ہی بتا چکا ہوں کہ یہ پمپ کافی زیادہ جام ہے اسے ہم نے کافی دیر تک چلایا ہے عام طور پر جب بھی آپ نیا پمپ پرچیز کریں گے تو وہ ایک دو دن تک جام چلتا ہے جام چلنے کے بعد خود سے فری ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ کئی دن تک چلانے کے کے بعد بھی یہ پمپ فری نہیں ہو رہا ہے اسی وجہ سے یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آئے تو کس طرح سے آپ اسے حل کر سکتے ہیں دوستوں آپ دی سی موٹر چلانے کے لیے نیا پمپ پرچیز کرتے ہیں اور پمپ بہت زیادہ جام ہو اور اس میں تیل ڈالنے کے بعد دو تین دن چلانے کے بعد بھی وہ پمپ فری نہ ہو تو آپ نے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے اس کے بیک سائٹ پہ جانا یہاں پہ اور یہاں پہ دیکھیں ایک ایڈجیسٹیبل بول لگا ہوت ہوتا ہے یہاں پہ یہ بول جو ہے اس کی کرنگ شاپٹ کو سینٹر میں رکھنے کے لیے بیلنس کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تو بعض دفعہ یہ بول جو ہے تھوڑا سا زیادہ ٹائٹ ہو جاتا ہے جس کی ویسے شاپٹ تھوڑا آگے کے طرف جام ہو جاتا ہے جس کی ویسے جو ہے پمپ بھی جام چلنے لگتا ہے اور پمپ جام ہونے کے ویسے موٹر کے ایمپئر بڑھ جاتے ہیں تو میں ابھی آپ کو چلا کے چک کرانے جا رہا ہوں اس سے پہلے بھی ہم نے چلایا تھا یہ موٹر ج موٹر کے ایمپئر لے رہی تھی تو اب دوبارہ ہم اس سے چلا کے اس بول کو تھوڑا سا لوس کریں گے اور اس کے بعد آپ کو اس موٹر کے ایمپئر چیک کریں گے دوستو یہاں پہ دیکھیں موٹر جو ہے وہ پندرہ ایمپئر لے رہی ہے اور یہاں پہ ہم نے بول کو چابی لگایا ہوا ہے تو اب جیسے جیسے ہم لوس کریں گے اس کے ایمپئر آپ دیکھیں گے گرتے چلے جائیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس بول کو پیچھے کی طرف کیا ہے بول کو لوس کیا ہے ایک دم سے اس کے ایمپئر جو ہے وہ گر گیا ہے میں آپ کو پھر سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بولٹ ٹیڈ کیا جا رہا ہے معمولی سا ٹیڈ کیا گیا ہے اور اس کے ایمپئر بڑھتے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں جیسے ہی بول کو معمولی سا لوس کیا گیا ایک دم سے اس کے ایمپئر گر گیا ہے اور یہ پم جو ہے وہ بلکل فری ہو گیا ہے موٹر بھی بلکل فری گھوم رہی ہے اور اسے آپ دیکھیں ہم دوبارہ سے معمولی سا ٹیٹ کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں آدھا چھوڑی سے بھی کم ٹیٹ کیا گیا ہے اور ایک دم سے موٹر کے ایمپئر بڑھنے لگے ہیں دوبارہ سے ہم اسے لوس کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اسے معمولی سا لوس کرنے کے بعد اس نٹ کو اسے ٹیٹ کرنا ہوتا ہے اس بول کو آپ اپنی جگہ پر سیٹ کر کے اور آگے والے جو نٹ ہے اس نٹ کو آپ نے ٹیٹ کر دینا ہے دوبارہ سے اس کی سیٹنگ آؤٹ نہ ہو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایمپئر ہے اس کے ساتھ ہو گئے ہیں اس سے پہلے تیرا چودہ ایمپئر یہی موٹر جو ہے وہ لے رہی تھی اور یہ پم جو ہے وہ جام گھوم رہا تھا ابھی آپ دیکھیں پم کی سپیڈ بھی بڑھ چکی ہے اور اس کے ایمپئر بھی کم ہو چکے ہیں تو اس مسئلے کا بلکلی آسان سا حل ہے یہاں پہ جو بولٹ دیا ہوتا ہے اور پم جام ہونے کے صورت میں اس کی سیٹنگ تھوڑی سی کرنی ہوتی ہے ہمیں بولٹ کو تھوڑا سا لوس کرنا ہوتا ہے بس اتنا کا کام کرنے سے یہ پم جو ہے وہ پھری ہو جاتا ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ایمپئر مزید گھٹ رہے ہیں ساتھ چھے یہی اس کے ایمپئر ہو رہے ہیں اور اس کا جو سپیڈ ہے وہ کافی زیادہ ہو چکا ہے اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پہ جو بجلی والی موٹر ہے اس سے زیادہ پانے کی سپیڈ جو ہے ڈی سی موٹر کی ہوتی ہے یعنی یہاں پہ جو ہے یہ موٹر بلکل فری گھومنے کی وجہ سے ظاہر ہے رپیم بڑھ جاتے ہیں اور عام طور پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے دوستو کہ بجلی والی موٹر کے نسبت ڈی سی موٹر جو ہے وہ پانی کا پریشر تیز دیتی ہے یعنی یہ پم کو سپیڈ پہ گھوماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے پانی کا پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا دوستو کہ اگر آپ بھی نیا پمپ پچیس کرتے ہیں اور وہ پمپ جو ہے وہ تین چار دن چلانے کے بعد بھی جام رہتا ہے وہ سیٹ نہیں ہو رہا فری نہیں ہو رہا تو آپ جو ہے اس بولڈ کو لوس کر کے پمپ کو فری کر سکتے ہیں اگر آپ کے بھی گھر میں ڈنکی پمپ ہے اور اس میں آپ ڈی سی موٹر لگا کر کام لینا چاہتے ہیں اور آپ کے ایریا میں یہ موٹر نہیں مل رہی ہو تو آپ میرے اس واتس اپ نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے یہ موٹر مانگوا سکتے ہیں سو فائنلی دوستو میری آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا دوستو کو بھی شیئر کر دیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن میں پریس کر دیجئے گا اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیچ موڈیو میں اللہ حافظ